بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تھرڈیئر سٹوڈنٹس دہ نیکلیس کے امپورٹنٹ کویسٹن کویسٹن نمبر ون ہے ماتلیس کے کیا خواب ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے یعنی جو نیکلیس کہانی ہے اس میں جو ماتلیس کے ہیروین ہے اس کے لیے ایک سسپیشیس ہوپ ہے ایک امید ہے ہلکی سی ایک مشکوک سی ایک معمولی سی امید ہے اس میں کہانی میں تو اس کو ڈسکس کریں ایسے بھی آ سکتا ہے کہ ماتلیس کیوں تھی کیوں نہیں جانا چاہتی تھی پارٹی میں کیوں ہچکچاری تھی پارٹی میں جانے سے اور ماتلیس نے پہلے بال اٹینڈ کرنے سے انکار کیوں کیا بال پارٹی کو کہتے ہیں ڈانس پارٹی کو تو اگر صرف بال کا لفظ آج ہے تو آپ نے اس کو پارٹی کا ہی کرنا ہے اچھا بال کی انویٹیشن ملی تھی دعوت ملی تھی تو اس کا ریاکشن کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ان سب کا آنسر ہے ان دس سٹوری اس کہانی میں ماتلڈا اس دہ سینٹرل کیریکٹر ماتلڈا جو ہے وہ مرکزی کتار ہے شی واس ای ویری پریٹی انڈ جانگ لیڈی وہ بہت خوبصورت اور جوان عورت تھی شی فیلت پراؤڈ اف ہر فیزیکل بیوٹی وہ اپنی جو خوبصورتی ہے فیزیکل بیوٹی ہے اس پہ بہت فخر کرتی تھی اور وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی تھی وہ زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی اعلیٰ سمجھتی تھی یعنی جو امیر عورتیں تھی اور جو اعلیٰ مرتبے والی عورتیں تھی ان سے بھی زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی تھی اچھا شی واس نوٹ کنٹینٹیڈ ویدھ ہر پریزنٹ لائف وہ اپنی جو پریزنٹ لائف ہے اس میں مطمئن نہیں تھی بیکاوز ہر ہزبینڈ واس اکلر کیونکہ اس کا ہزبینڈ کلرک تھا جس کی انکم بہت کم تھی شی دریمڈ آف ار لارج درائنگ روم وہ خواب دیکھتی تھی بڑے بڑے درائنگ روم کے گریس پول فرنیچر اچھے فرنیچر کے انڈ ویلدی فرینڈ اور امیر دوستوں کے شی وانٹیڈ وہ امیر ہونا چاہتی تھی وہ فنکشنز میں اور پارٹیز میں جانا چاہتی تھی اس میں حس شامل ہونا چاہتی تھی پارٹیز میں وہ جو امید ہے امید ہے وہ جو ہلکی سی مشکوک سی امید ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے with her false ambition of looking richer یعنی اس کا جو false ambition ہے کہ وہ امیر نظر آئے امیر دکھے اور ہر کوئی اس کی تعریف کرے یہ اس کی false hope ہے اس کا جو ذہن تھا اس کی جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اس کو accept نہیں کر رہا تھا اس کی غربت کو قبول نہیں کر رہا تھا یعنی وہ بغیر کسی وقفے کے بغیر ایک لمحے کہ وہ مستقل سفر کر رہی تھی یعنی ہر وقت وہ تکلیف میں رہتی تھی پریشان رہتی تھی feeling herself born for all delicacies and luxuries اور feel یہ کرتی تھی کہ وہ پیدا ہوئی ہے تمام نزاکتوں کے لیے اور اسائشوں کے لیے یعنی زندگی میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ان سب کے لیے پیدا ہوئی ہے تو کیونکہ اس کو ملی نہیں تھی تو وہ ہر وقت تکلیف شوہر نے اس کو چار سو فرینکس دیے کہ وہ اچھا سا ڈریس خرید لے she again became gloomy وہ پھر اداس ہو گئی یا gloomy کی جگہ sad بھی لکھ سکتے ہیں she again became sad یا پھر gloomy as she had no proper jewelry کیونکہ اس کے پاس proper jewelry بھی نہیں تھی her husband advised her to borrow from her friend اس کے شوہر نے اس کو advise کیا اس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی دوست سے ایک necklace borrow کر لے ادھار مانگ لے so matilda's normal reaction to the blessings of life and all other things was ungrateful جو matilda کا normal reaction جیسے وہ react کرتی تھی زندگی کی جو blessings things ہیں جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی اللہ کی طرف سے انائیت ہوتی ہیں ان پہ اس کا reaction جو تھا وہ ungrateful تھا یعنی وہ ناشکری عورت تھی وہ چیزوں کی جو منفی پہلو ہوتا اس کو لیتی تھی ایسا ایسا آدمی جو کسی چیز میں بھی اچھی بات نہیں ڈھونٹا بلکہ غلط چیز غلط پہلو نکال لیتا ہے یعنی اس کا جو behavior تھا اور اس کے جو reaction سے جو رد مل ہوتا تھا ہر چیز پہ اس کا وہ مایوس کن تھا یہ ہو گیا question number one یعنی یہ ہیں اس کی زندگی کے پہلے کے حالات نکلیس بورو کرنے سے پہلے اب question number two ہے what type of life matilda lead after the loss of necklace یعنی جو necklace خو گیا تھا اس کے بعد اس کی زندگی کیسی تھی اس نے کیسی زندگی گزاری after the loss of necklace matilda became very sad یعنی necklace گمنے کے بعد matilda بہت نے اور اس کے شوہر نے دونوں نے بہت ڈھونڈا لیکن ان کو یہ necklace نہیں ملا they borrowed money انہوں نے رقم ادھار لی and bought a necklace of diamonds and diamonds کا hero کا necklace خریدا which was exactly like the one they had lost جو پلکل ویسے ہی تھا جیسا ان کا خویا تھا both husband and wife had to work day and night to pay the debt دونوں کو شوہر کو بیوی کو دونوں کو دن رات کام کرنا پڑا کرز اتارنے کے لیے and the huge interest اور جو بہت زیادہ سود تھا وہ اتارنے کے لیے hard work badly affected their health hard work نے سخت محنتیں ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا and they grew old before time اور وہ وقت سے پہلے بڑے ہو گئے they suffered a lot انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی بہت پریشانی اٹھائی and paid a very heavy price for her snobbery inferiority complex and vanity اور بھاری قیمت ادا کی اس کے تکبر کی اس کے inferiority complex کی اس کا جو احساس کمتری great hardships and misfortunes remained in their house for 10 years ان کے گھر میں 10 سالوں تک بہت سخت مشکلات اور سخت بد قسمتی کا دور دور رہا at last آخر kare they paid back all the loans انہوں نے سارے loans چکا دیئے with a lot of interest بہت سارے سود کے ساتھ after many years بہت سالوں کے بعد she met her friend by chance اس کی اتفاق سے اپنی دوست سے ملاقات ہوئی matilda was changed into a crude domestic woman matilda جو تھی وہ ایک crude ہوتا ہے بڑی rough اور بڑی گھرے لو سی عورت میں تبدیل ہو چکی تھی یعنی اس کی ساری نزاکت ختم ہو چکی تھی ہر hair badly dressed اس کے بال بری طرح بنے ہوتے تھے بکھرے ہوتے تھے ہر skirt اور یعنی اس کا جو dress تھا وہ اچھا نہیں ہوتا تھا عجیب ہوتا تھا her hands red اس کے ہاتھ سرخ تھے کام کر کر کے اس کے ہاتھ جو تھے وہ red ہو گئے تھی اور وہ اونچی آواز میں اچھے لہجے میں did not recognize her اس نے اسے پہچانا نہیں اور حیرت سے اس نے اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے یعنی زندگی کتنی زیادہ تبدیلیوں سے بھری ہوئی ہے کتنی عجیب ہے کیسے ایک چھوٹی سی چیز انسان کو تباہ کر سکتی ہے یا پھر بچا سکتی تباہی سے یعنی رول آف جو چانس یا فیٹ ہوتا ہے اچھا question number 3 the necklace is a criticism on pride and materialism گھورانا نہیں ہے پہلے دو آپ نے کر لیے آپ سمجھیں آپ نے اس کے سارے کر لیے اب صرف دو دو لائنے آپ نے ایڈ کرنی ہے the necklace is a story on pride and materialism discuss یا جو necklace ہے یہ تنقید ہے pride پر اور materialism پر یعنی مادیت پرستی پر اور پھر غرور جو ہوتا ہے اس پر the necklace is a satire on the vanity of women یعنی جو اس عورت کی false pride تھی جو اس کا جھوٹا تقبو تھا یہ اس پر تنز ہے کہانی اچھا what are the moral and social aspects of the necklace کہانی کہ کیا moral اور social aspects ہیں سماجی اور اخلاقی پہلو کون کون سے تو answer ہے in this story the writer has described the social and economic conditions of France writer نے فرانس کی social اور economic conditions جو اس کے سماجی اور معاشی حالات وہ بیان کی ہیں he has also criticized the prideful and materialistic nature of French people اس نے French کے لوگوں کی جو French people ہیں جو غرور کرتے ہیں تقبور سے بھرے ہیں اور ان کی جو ہے materialistic مادیت پرست لوگ ہیں اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیا ہے the French society was divided into two classes جو French society ہے دو طبقوں میں بٹیوی بٹیوی تھی aristocratic and poor class aristocratic means rich آپ rich میں لکھ سکتے ہیں rich and poor class یعنی امیر اور غریب لوگ دو طبقے ہیں ایک امیروں کا اور ایک غریب وں اٹھانے پڑتے ہیں مالی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں due to their own weakness ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے یہاں تک آپ نے یہ لائنیں یاد کر لینی ہے باقی یہ جو purple font میں نے کر دی ہے یہ ساری وہ ہی ہے جو میں آپ کو question number two میں کر چکی یعنی آپ نے necklace is a criticism on pride vanity and materialism جو question کے اندر موجود ہے statement آپ پہ لکھ دیں آپ کا یہ تیار ہو جائے گا question number three پھر آگیا question number four what is the role of fate and destiny in the story the necklace story جو necklace اس میں role of fate یا destiny بتائیں قسمت کا رول ہے تو یا پھر یہ ایسے بھی جمہدار کون ہے صرف یہ دو لائنے ہیں آپ نے یاد کر نی ہے fate plays an important role in the story اس کہانی میں قسمت اہم کردار ادا کرتی ہے sometimes کبھی کبھار life plays strange tricks with human beings جو زندگی ہے وہ انسانوں کے ساتھ عجیب سے کھیل کھیل تی ہے man is helpless in the مکسٹر یعنی one میں سے بھی اور two میں سے بھی یہ سارا آپ نے لکھنا ہے matilda کی tragedy لکھتے نہیں ہے آگے سے اب اہہ question number five draw a character sketch of matilda matilda character of matilda matilda in this story matilda is the central character اور سارا کچھ وہ ہی ہے میں پیسیمسٹ یعنی پیسیمسٹ وہ ہوتا ہے جو منفی سا کردار ہوتا ہے تاریخ دار کے ایسپیکس کو تاریخ پہلو دیکھتا ہے ہر چیز کے یہ بھی لائنز میں نے آپ کو کروا دی ہیں پیسیمسٹ 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 پرائیڈ ٹریجک لائف یہ پیسیمسٹ نمبر ٹو میں سے لائنز لی ہیں یہاں انڈ تک ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیریکٹر کا کوئسٹن ریڈی ہو گیا اگر آپ یہ اس طرح سے اپننگ انڈنگ نہیں نہ کریں تو پھر آپ کو مشکل ہوگی اس طرح آپ کوئسٹن پورا ریلیونٹ ہو جائے گا آپ نے صرف زیادہ محنت آپ کو پہلے دو کوئسٹن پہلے کیا پہلے 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 موسیقی موسیقی